تو فاروق عاظم کی آنکھوں میں اصواب ہے اور فرمانے لگے اللہ تجھ پر رحم کرے تیری تو ہڈیاں بھی سالم نہیں کمر کی خال جل گئی ہڈیاں بھی سائی سالم نہیں ہیں فاروق عاظم ترمو کر کے حضرت برہ فرمانے لگے اے عمر جب میں کلمہ پڑھتا تھا کافر مجھے پکڑ کر آگ پہ لٹا دیتے تھے میرے لہو اور میری چربی سے آگ بچ جاتی تھے لیکن مجھے چھوڑا نہیں جاتا تھا حضرت برہ نے فرمایا اب تیرا کیا حال ہے حضرت برہ نے رو دیا فرمانے لگے اس وقت آگ پہ لٹے لٹے جو لا الہ الا اللہ کہنے میں مزا آتا تھا آج وہ سجدہ کرنے میں مزا نہیں آرہا ہے اب وہ مزا اور وہ لطف وہ کیف اور وہ سرور وہ لذت آج سجدے میں نہیں جو اس وقت صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے میں ہم نے لطف آرہا تھا جو اس وقت مزا آیا وہ کری نہ آیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ صحابی احمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش مکہ نے گرفتار کر لیا ہو گئی پٹائی شروع مارنے لگے روزانہ مارتے ہیں بند کر کے چلے جاتے ہیں گرمی کا موسم گرم پانی تینے کے لئے دیتے ہیں گرم گرم لوہے کر کے پیس داگتے ہیں دل آخر فیصلہ ہوا کہ ایک دن اس قصے کو مکاو خبیب کو یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت آ پہنچا چنانچہ مکہ کے ایک چوڑری نے کہا کہ خبیب اگر کوئی تمنا ہو کوئی آرزو ہو دل کی کوئی حسرت ہو تو بتا دینا تمہیں ہم تختہ دار پر لٹکائیں گے پانسی چڑھائیں گے کوئی تمنا ہو تو بتا دو نبی کے غلام نے ارے سچے مسلمان نے ایمان کا دامن مضبوطی سے تھامنے والے نے کہا میری تمنا صرف یہ ہے کہ مجھے دو رکعات نماز نفل کی اجازت دے دی جائے میں اپنے رب کے حضور میں آخری مرتبہ دو رکعات نماز آدھا کر لوں صحابی نے یہ نہیں کہا مجھے گھر والوں سے بلا دو میں نے کچھ لینا دینا میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں جبکہ صحابی صاحب کہتا ہے کہ مجھے صرف اللہ کی حضور میں دو رکعات نماز گزارنے کی اجازت دے دو اس کے واقع تم اپنا کام کر لینا مکہ کے کافروں نے صحابی کو اجازت دے دی انہوں نے دو رکعات نماز جب آدھا کر لی توجہ کرنا اپنے ایمان اور صحابہ اکرام کے ایمان کا فرق دیکھنا اندازہ لگانا کہ کیسا ایمان ہے ہم لوگوں کا صحابی سے حضور مدینہ پاک میں اور مسلمان مدینہ میں یا چینہ پھتا ہوا ہے یا مکہ میں خدیب صحابی یا چینہ پھتا ہوا ہے مکہ کے چوڑھ رہا ہے کہا کر سامنے کہنے لگا خب بید اگر تُو اپنی زبان سے یہ لفظ کہہ دے تب ہی میری جگہ نبی کو لاؤ اور فانسی میری جگہ ہمارے نبی کو چڑھا دو تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے اگر مسلمان کلمہ پڑھنے والا یہ کہہ دے زبان سے کہ اے مکہ والو مجھے چھوڑ دو اور میری جگہ ہمارے نبی کو فانسی چڑھا دو تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے صحابی جانتا ہے کہ میرے آقا مدین پاک میں ہے وہ ان کے ہاتھ نہیں آتے اللہ پاک کی حفاظت میں ہے اس صحابی کو تو یہ مسئلہ نہ سوچا کہ میں جان بچانے کے لئے کچھ تو کرلوں نبی تو بچے بچائے تھے نبی کو تو اللہ پاک پہلے ہی مکہ کے کافروں کے ہاتھوں سے نکال کر لے گیا تھا اور یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ پاک کے فرشتے ان کی حفاظت کر رہے ہیں انہوں نے پوچھا تو اسے کہہ دینا چاہیے تھا تاکہ میری جان بچے اس نفذ میں بگڑتا کیا تھا کہ صاحب میری جگہ میرے نبی کو تخت دار پر لٹکا دو اللہ اکبر صحابی نے رو دیا اور کہنے لگو مکہ کے ظالموں ویسے میرے آقا تمہارے پاس ہیں بھی نہیں اور اگر تم مجھے یہ بھی کہلواؤ میں یہ بھی کہنے کے لئے تیار نہیں تو میرے نبی کے پیر مبارک میں چھوٹا سازہ راستہ ایک کانٹا بھی چپ جائے اور میری جان چھوڑ دی جائے میں کتا نہیں ہے کہنے کے لئے تیار نہیں میرا گرہ کٹ سکتا ہے میرے جسم پہ چھوڑے چل سکتے ہیں مجھے تخت دار پر لٹکا سکتے ہو میرا سب کچھ بھی گھانا جا سکتا ہے لیکن میں یہ ہرگز گوارہ نہیں کر سکتا کہ میرے آقا کی قوم مبارک میں ذرہ برابر بھی کٹا چپ ہویا جائے میں اسے گوارہ کٹا نہیں کرتا چنانچہ صحابی نے ذرہ برابر بھی اپنے بچنے کی کوشش نہ کی اپنی جان بچانے کی پروانہ کی اور سرہ سر ایمان کا اس طریقے پہ اظہار کر دیا کہ مکہ کے کافر بھی حیران ہو گئے کہ اتقاد ہو تو ایسا ہو غلامی ہو تو ایسی ہو تو آج ہمیں کیا ہوا ہم ایسی غلامی کیوں نہیں کرتے دن میں ہمارا کچھ اور حال ہے رات میں ہم لوگوں کا کچھ اور حال بن جاتا ہے کاروبار کرتے وقت کچھ اور ہے اور گھر میں آ کر کہ ہماری نیتیں اور ہمارے ارادے کچھ اور ہو جاتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں جس طرح سے تم چاہو زندگی گزارو میری ریکارڈنگ مشین تمہاری ساری زندگی کو ریکارڈ کر رہی ہے سبان سے جو بولتے ہو وہ محفوظ ہے ہاتھ سے جو حرکت کرتے ہو وہ میرے یا محفوظ ہے آنکھ کے جو اشارے کرتے ہو وہ میرے یا محفوظ ہے ہر قسم کی ریل فلم ہر وقت تمہاری ساتھ لگی ہوئی ہے اور تمام کا تمام منظر تم قیامت میں اپنے آنکھوں سے دیکھو گے اللہ پاک کا ٹلی ویزن جب قیامت میں لگے گا تو فرمایا کہ ساری زندگی کی کرتوت اور ساری زندگی کا نام ہے آمال جو تم کر رہے ہو خود اپنے آنکھوں سے پڑھو گے کانوں سے سنو گے آنکھوں سے دیکھو گے یعنی زندگی کا ریکارڈ یہ بتلائے گا کہ تم نے فلاں وقت میں فلاں کو گالی دی اور زندگی کی مثل یہ بتلائے گی کہ تم نے فلاں وقت میں فلاں کی بیٹی پہ ہاتھ ڈالا اور زندگی کی مثل یہ بتلائے گی کہ فلاں وقت میں تم نے حرام کے لکمے بڑے مزے لے لے کر کے کھائے تھے فلاں وقت میں تم نے شراب پی تم مستی میں آئے ہوئے تھے اللہ پاک جب وہ مثل سامنے رکھیں گے تو آنکھ بھی مانے گی ہاتھ بھی مانے گا زبان بھی تسلیم کرے گی دل بھی تسلیم کرے گا ہم تمہارے ہاتھوں سے کلام کر کر ہم ان ہاتھوں سے گواہی دلوائیں گے کہ یہ کن کن غیر عورتوں کو یہ ہاتھ لگتے رہے کہاں کہاں چھوڑی کری کہاں کہاں ناجائز مال ان ہاتھوں سے اٹھایا اور آپ کے اشارے بچھلائیں گے کہ آنکھوں سے قرآن دیکھا یا تماشے دیکھے زبان سے قرآن پڑھا یا گالے گائے یا گالیاں بکی یا بکواس کی ساری عمر تباہ کر دی سما ببوزی القتاب فتر المجرمین مشفقین من مافی و لوگ اپنا نام اعمال ہاتھ میں لے کر آئیں گے یوں آئے گی ساری مخلوق چلی ہوئی کل مخلوق خدا کے ہاتھ میں نام اعمال ہوں گے ہاں ایک پہچان ہوگی اللہ اللہ قرآن گواہ ہے نیک آدمیوں کا آمال نامہ یوں آگے سے پکڑایا جائے گا اور سجے ہاتھ میں ساری زندگی کا جو دفتر ہے وہ آمال نامہ کہتے جسے ہیں وہ سجے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا نیک آدمیوں کا اور جو برے ہیں قرآن گواہ ہے یوں چھاتی میں سے یہ چھاتی کو چیر کر اور اس میں سے یہاں سے یوں ہاتھ گزار کر پیچھے نکالا جائے گا یہاں سے چھاتی پھٹے گی سینہ شک ہوگا اور اس میں سے یہ ہاتھ گزرے گا بایا کببہ اور پیچھے جب ہاتھ گزرے گا تو وہاں نامہ آمال ملے گا یہ پہچان ہو جائے گی کہ یہ جنتی ہے اور یہ دوزخی ہے ان پر اللہ کا غزب ہے اور ان پر اللہ کا رحم ہے یہ خدا کی رحمت کے امیدوار ہے اور یہ خدا کے غزب کے حق دار ہیں کوئی موٹی سی پہچان یہی ہو جائے گی جس کو سجیہات میں مل گیا وہ کامیاب جس کو کببہ آتم ملا وہ تباہ ہو گیا پھر وہ پڑھنا سکے گا اور حکم و گلکرا کتاب لیے کیوں کھڑا ہے پڑھ اسے کفا بنفسی کے لیو مالک حسیبہ جو کچھ تو نے کیا وہ ہی تو اس میں ہے پر جو کچھ تم کرتے رہے اب خود پڑھے گا خود دیکھے گا پھر کہے گا یا اللہ یہ لکھنے والے کھاں سے آگئے تھے افسر لوگ بڑے پستا لیں گے یا اللہ ہم تو بڑے بڑے افسر لگے ہوئے تھے ہم تو لوگوں کے بیان لکھا کرتے تھے ہمارے کس نے لکھ لیے فرمایا تم لوگوں کے افسر بنے ہوئے تو تمہارا بھی تو کوئی افسر ہے تم سے بھی تو کوئی بڑا ہے اور فرمایا تم نے بات نسل لوگوں کی دیکھ کر کے فیصلے کی ہم یا تمہارا نام آمال دیکھ کر کے فیصلہ کریں گے اگر اللہ کے کرم کے بغیر ہمارے نام آمال یوں سامنے آئے تو بتاؤ گزارہ کیسے ہوگا کون آگے بڑھ سکتا ہے اللہ کے رحمت کے بغیر جامترمزی میں ایک حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ ہر پیر اور ہر جمعیرات کو ہر پیر ہر جمعیرات کو ہر امتی کا نام آمال سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آلیہ میں فرشتوں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے اب بتائیے ذرا سوچو ہمارے نام آمال دیکھ کر حضور کتنے راضی ہو رہے ہوں گے ارے میرا تیرا عمل دیکھ کر حضور کتنی دعائیں دے رہے ہوں گے وہ نبی وہ پیغمبر جس کی وفات کے بعد بھی لہرت وقت بھی لبوں سے یہی حرکت سنائی دی اور یہی آواز آئی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی فرمایا قیامت میں خلیل اللہ پکاریں گے نفسی نفسی نبی اللہ پکاریں گے نفسی نفسی آدم صفی اللہ پکاریں گے نفسی نفسی یوسف علیہ السلام نفسی نفسی پکاریں گے بڑے بڑے انبیاء آلیا نفسی نفسی پکاریں گے حضور فرماتے ہیں سب نفسی پکاریں گے میں امتی امتی پکاروں گا میں امتی امتی کہہ کر کے پکاروں گا کیا رشتہ جوڑا ہے آج ہم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طبعہ کن منظر کے وقت میں سب نفسی نفسی کہیں گے میں اس وقت بھی امتی امتی کہوں گا اور ایک صحابی نیارس کر دیا اگر ضرورت پڑ جائے تو ہم آپ کو کہاں تلاش کریں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں سبحان اللہ ارشاد فرمایا لوگو جہاں میری امت کے نام آمال تلیں گے مجھوہ تلاش کر لینا یہ نہیں فرمایا کہ تم مسئیبت میں پڑے ہوگے میں ارشادین کے لیچے بیٹھا ہوا ملوں گا فرمایا کیسے بیٹھ جاؤں میری امت کے نام آمال تل رہے ہو ان کے جنت اور دوزت کے فیصلے ہو رہے ہو اور میں کہاں جا سکتا ہوں فرمایا مجھوہ تلاش کرنا جہاں میری گناہگار امت کے نام آمال وزر کے یہ جا رہے ہو اور فرمایا یا مجھوہ تلاش کرنا جہاں پل سرات لگی ہوگی بال سے باریک اور تلوار سے تیز اور پندرہ سو سال کی مسافری کا سفر سب کو گزارنا ہوگا اور میں پل سرات کے کنارے پہ کڑا ہو کر یہ دعا کر رہا ہوں گا یا اللہ اس میری امت کو بجلی کی طرح گزار دے تم مجھوہ تلاش کر لینا اور تیسرا فرمایا کہ جہاں پچاس آزار برس لوگوں کو گزر جائیں پانی کا قطرہ دیکھنا نصیب نہ ہو مجھوہ حوضہ کاؤسر پہ تلاش کرنا میں پیاسوں کو پانی پلاتا ہوا ملوں گا تو سرکار دعالم نے امت کے ساتھ کیا طریقہ رکھا کیا شدف اور کیا ذوق اور کیا محبت رکھی ایک روز ام المؤمنین امہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت آلیہ میں موجود ہے حضرت نے خوش ہو کر دعا مانگی اللہم مغفر للعائشہ اے اللہ ایشہ کی مغفرت فرما دے وما تقدما وما تاخر من زنبک یا اللہ ایشہ کے اگلے پچھلے لکے چھپے ڈھکے ظاہر سارے گناہ ماف کر دے حضرت ایشہ خوشی میں آکر نبی کے قدموں پہ گر پڑی فرمایا ایشہ تجھے بہت خوشی ہوئی عرض کی یہاں میرے آقا اللہ کے پاک پیغمبر آپ نے میرے لئے بہت اچھی دعا فرمائی کہ انگلے پچھلے لوگے ظاہر سارے گناہ آئیشہ کے ماف فرما دے حضور علیہ السلام نے رشاد فرما آئیشہ تجھے میری دعا سے بہت خوشی ہوئی عرض کی یہاں فرمایا ساری عمر گزر گئی امت کے لئے پانچے وقت کی نماز کے بعد دعا یہی دعا مانگتا بھوڑی امت کے لئے یہی جو آم آنگ ساؤں کیا لگن ہے کیا ذوق ہے کیا تعلق ہے سرکار مدینہ کو آپ سے اور چودہ سال میں آنے والے امتی نبی تیرا کتنا وفادار ہے اور کبھی تو سوچا کر ہم کتنے بے وفا اور بے ضمیر ہیں اور کتنے بے غیرت ہیں کہ ہمیں شرم نہیں آتی کہ حضور علیہ السلام قرآن کی امانت دعالت ہمیں دے کر کے گئے آج اس دعالت کو ہم لوگ اپنے یہاں عظمت کے ساتھ تیار میں خدا بند ذل جلال سے دعا مانگو اللہ ہر مسلمان کو صحابہ اکرام والا ایمان نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والے جذبات ہم سب کو نصیب فرما دیں اللہ ہر مشکل کو آسان فرمائے واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین